اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی میں ہوں فرحانہ سب سے پہلے نیوز ایڈ لائنز طالبان کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم لیڈر ملہ حیبت اللہ اغمانستان میں موجود ہیں ان کی تازہ تصویر بھی سامنے آگئی لاہور ہائی کورٹ نے گریٹر اقوال پارک میں خاتون سے دست رازی کے معاملے پر کمیشن بنانے اور بے قصور افراد کی رہائی کے لیے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوسری جانب سیشن عدالت نے خاتون عائشہ اکرم کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی سندھ میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلبات درسی کتب سے محروم ہیں کراچی کے بیشتر سکول میں درسی کتب فراہم نہیں کی جا سکی پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید سٹھ سٹھ افراد انتقال کر گئے اور اٹھتی سونائے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے گزشتہ روز کراچی میں ہونے والے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جلسے پر سیاسی مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراس کا کہنا ہے کہ ہم نے نوے روز کے اندر الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنائی جس سے پندرہ سیکنڈ میں نتیجہ ملے گا اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ کے حق کے لیے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا مظاہرین نے بینرز اور پلائی کارڈ اٹھا رکھے تھے نیب نے نیجی کمپنی کے مالک سیف و رحمان کو سپریم کورٹ سے گرفتار کر لیا قائمہ کام چیف جسٹس نے نیب سے گرفتاری پر وضاحت طلب کر لی لاہور میں میٹرو باز سروس کے ڈرائیوروں نے ایک بار پھر بسے چلانے سے انکار کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے انیوز ایچڈی موسیقا موسیقا موسیقی 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 خبروں کو تفصیل شامل کرتے ہیں موسیقی 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 طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ملنہ حیبت اللہ زندہ ہیں خبر ایجنسی کے مطابق ملنہ حیبت اللہ نے کبھی خود کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا اور نہ ان کا ٹھکانہ بھی زیادہ تر نہ معلوم ہی رہا تاہم اب ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اغوانستان ہی میں موجود ہیں اس سے قبل ترجمان طالبان کے دفتر نے کہا تھا کہ طالبان رہنما ملنہ حیبت اللہ بہت جلد منظر ایام پر آئیں گے لاہور ہائی کورٹ نے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دس ترازی کے معاملے پر کمیشن بنانے اور بے قصور افراد کی رہائی کے لیے درخواست سماعت کے قابل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوسری جانب سیشن عدالت نے خاتون عائشہ اکرم کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی دوسری جانب سیشن عدالت میں اس کیس میں گرفتار دو ملزمان نے درخواست زمانت بعد ازان گرفتاری واپس لے لی ایڈیشنل سیشن جج نے ریمارکس دیئے تھے کہ اب شناخت پیرڈ مکمل نہیں ہوئی شناخت پیرڈ سے قبل بعد از گرفتاری زمانت دائر نہیں ہو سکتی جس پر ملزمان کے وقلہ نے زمانت کی درخواستیں واپس لی خاتون عائشہ اکرم اور اس کے ساتھی ریمبو کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستوں پر سیشن عدالت نے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی سندھ میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلبہ درسی کتب سے محروم ہے کراچی کے بیشتر علاقوں میں درسی کتب فراہم نہیں کی جا سکیں محکمہ تعلیم کے مطابق سندھ ٹیکس بورٹ کی جانب سے کتب فراہم نہیں کی گئیں اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ درسی کتب نہ ملنے سے طلبہ کو پریشانی کا سامنا ہے واضح رہے کہ سندھ بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیشن عزباند ہونے والے تعلیمی ادارے آج سے دوبارہ کھل گئے ہیں اسکول کالجز اور جامعات میں اسٹاف کی دس فیصد ویکسینیشن اور طلبہ کی پچاس فیصد حاضری کے ساتھ تعلیمی ادارے کھولے گئے ہیں پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید سٹھ سٹھ افراد انتقال کر گئے اور اٹھتیس سو نائے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے چھپن ہزار دو سو اناسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے اٹھتیس سو افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے سٹھ سٹھ افراد انتقال بھی کر گئے سرکاری پولڈل کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چھ اشارہ سات پانچ فیصد رہی وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری نے گزشتہ روز کراچی میں ہونے والے پاکستان ڈیمکوریٹک مومنٹ کے جلسے پر سیاسی مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ڈی ایم نے کراچی میں صرف شو کیا ایسا شو جس میں کوئی پاور نہیں تھی کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مولانا نے جس اتحاد کی بھی قیادت کی وہ کامیاب نہ ہو سکا ایم ایم اے کی مثال سب کے سامنے ہے انہوں نے اپنی گفتگو میں مسلم لیگ نون کے صدر کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف مہنگائی اس لیے ہوئی کہ آپ کے بھائی داماد اور صحبزادے عوام کی جیب کارٹ کر لندن چلے گئے انہوں نے کہا کہ تین دہائیوں سے اقتدار پر متسلط خاندان کراچی کی ابتری اور سندھ کی بدحالی کی ذمہ دار ہیں وفاقی وزیر براہ سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ہم نے نوے روز کے اندر الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنائی جس سے پندرہ سیکنڈز میں نتیجہ ملے گا شبلی فراز نے انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ ہم نے انتخابی اصلاحات پر کام کیا ووٹنگ میں لوگوں کے بجائے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں سب کچھ شفاف اور آسان ہو جائے گا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا تعلق انٹرنیٹ سے نہیں ہے یہ ہیک نہیں ہو سکتی ووٹنگ مشین میں ووٹر کریکارڈ ہوگا پندرہ سیکنڈز میں نتیجہ سامنے ہوگا اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ کے حق کے لیے الیکشن کمیشن کے پار احتجاج کیا مظاہرین نے بینرز اور پلیکار اٹھا رکھے تھے احتجاج میں مظاہرین نے ووٹ کو عزت دو اوورسیز پاکستانیوں کو نمائندگی کا حق دو کے نعرے بھی لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے دوہزار سولہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ کیا پانچ سال میں الیکشن کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا اس موقع پر پولیس کی بھائی نفری الیکشن کمیشن کے باہر تینات رہی اور الیکشن کمیشن کے داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا قومی احتساب بیورو نے نیجی کمپنی کے مالک سیف و رحمان کو سپریم کورٹ سے گرفتار کر لیا قائم مقام چیس جسٹس نے نیب سے گرفتاری پر وضاحت طلب کر لی سپریم کورٹ میں مزاربہ اسکینڈل کے ملزم سیف و رحمان عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے تو نیب نے ان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا قائم مقام چیس جسٹس نے نیب سے گرفتاری پر وضاحت طلب کرتے ہوئے ملزم سیف و رحمان خان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ملزم سیف و رحمان کی طرف سے ایڈوکیٹ لطیف خوصہ عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ میرا موقع زمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت کو سرندر کرنے آ رہا تھا ایڈوکیٹ لطیف خوصہ نے بتایا کہ نیب کی گاڑی نے میرے معاون وکیل کی گاڑی کو بھی پٹ کیا اور نیب حکام احاطہ عدالت سے میرے موقع کو گرفتار کر کے لے گئے چند دن کے وقفے کے بعد لاہور میں میٹرو بس سروس کے ڈرائیوروں نے ایک بار پھر ہٹتال کر دی اور میٹرو بس کے تمام اسٹیشن ویران ہو گئے بس ڈرائیوروں کا مطالبہ ہے کہ ان کے واجبات کی ادائیگی سمیت دیگر مطالبات پورے کیے جائیں دوسری جانب انچارج میٹرو بس سروس عزیز شاہ کا کہنا ہے کہ ڈرائیوروں کے جائز مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں ایندہ ماہ نئی میٹرو بس چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے نئے کنڈکٹرز نے نئے ڈرائیوروں کی بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں اور ملتان سے آپ کو اگاہ کریں جہاں ڈپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کی اوپن ڈور پالیس تھی ڈپٹی کمیشنر کی شہریوں کے لیے دفتر کے دروازے کھلا رکھنے کی ہدایت آمیر کریم خان نے دفتر کے پہر بیٹھ کر شہریوں کی درخواستیں وصول کی اس موقع پر انہوں نے بزرگ درخواست گزاروں کی چائے سے توضہ بھی کی ان کا کہنا تھا کہ وزیر علا پجاب کے ویگن کے مطابق عام آدمی کی شروعی میشن ہے اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمیشنر آفس میں کمپلینٹ سیلز قیم کر دیا گیا ہے تمام محق میں عوامی خدمت کے لیے موسیر اقدامات پر عمل پیرا ہوں پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری خیر پور کو ڈیجی وصان ہاؤس پہنچ کر منظور وصان کے بھائی اور نواب خان وصان کے چہچے کے انتقال پر تازیت کی اس کے بعد اپنے کارکنان سے خطاب بھی کیا مزید بتا رہے ہیں انیس آبرو اس موقع پر چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری برکر کرنیشہ سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں عمران خان سے کہ وہ عوام کو روزگار دلوانے کے لیے کیا کر رہے ہیں بلاول نے مزید کہا کہ خان صاحب نے کوئی قصر نہیں چھوڑی عوام کو مہنگاری کی سنامی میں دوبار رکھا ہے اور کہا ہے کہ بے روزگاری اور گروہ تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہے خان صاحب اپنی تین سال کی کارکردی کے جشن منا رہے ہیں نیوز بلٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے